ہلو دوستو ویورز کی ڈیمانڈ پر آدھ پوروش سیریز کا چوتھا ویڈیو لے کر آ گیا ہوں پچھلی تین ملاقاتوں میں میں نے آپ کو کچھ ایسے شبد اور ان کے ارث بتائے تھے جو اردو عربی فارسی اور ترکی کے ہیں اور آدھ پوروش مووی میں استعمال ہوئے ہیں ڈالوگز میں ویسے مجھے کوئی ابجیکشن نہیں ہے چاہے کسی بھی بھاشا کا شبد کسی بھی فلم میں یا کہیں بھی استعمال کیا جائے آدھ پوروش میں بھی اگر کوئی شبد اس طرح کی استعمال کی گئے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں تو خود اس بات کا سمرتھک ہوں کہ ہندی اور اردو کو الگ نہیں کیا جا سکتا لیکن میں نے زیادہ تا دھارمک سیریلز اور فلموں میں ہندی کے شبدوں کا استعمال زیادہ دیکھا اور کچھ لوگوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی کہ ایسے شبد میں چھانٹ چھانٹ کر بتاؤں ہندی پریائے واشی شبدوں کے ساتھ جو اس فلم میں یعنی آدھ پوروش میں ڈیالوگز میں آئے ہیں تو آج میں جس شبد کا سب سے پہلے ذکر کر رہا ہوں وہ ہے خود خود کئی بار بولا گیا ہے اس فلم میں ویبھیشان جو ہیں وہ راگھو جی سے کہتے ہیں کہ میں کیوں راگھو خود آپ کے پاس راج نہیں ہے آپ خود راجہ کیوں نہیں بنیں گے تو یہ خود 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 شبد جو آ رہا ہے یہ فارسی بھاشا کا شبد ہے اردو میں چلتا ہے ہندی میں تو ہم نے سویم پڑھا ہے اس کے بار اس کے لئے سویم سویم ٹھیک ہے پھر ویبھیشان کی پتنی جو ہیں وہ ویبھیشان سے کہہ رہی ہیں کہ ستہ اور سورگ دونوں کا موہ آسانی سے نہیں چھوٹتا تو یہ آسانی فارسی کا شبد ہے اردو میں چلتا ہے ہندی میں تو سللتا ہے سللتا سے نہیں چھوٹتا ٹھیک ہے پھر ویبھیشان اپنی پتنی سے کہتے ہیں کہ جو اپنے پتا کے وچن کے لئے سنگھا سنتیاغ گرونواسی بن سکتے ہیں وہ اپنے وچن کے لئے کیا کریں گے تم خود سوچو دیکھئے پھر ایک بار خود آ گیا اور راون جو ہے وہ جان کی جی سے ایک سین میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو آج میں خالی ہاتھ آیا ہوں دونوں ہاتھ خالی تو یہ خالی خالی شبد جو ہے یہ عربی میں چلتا ہے عربی سے آیا ہے اردو میں چلتا ہے اور ہندی میں تو اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا تھا کہا جا سکتا تھا کہ میں بنا کچھ ساتھ لیے آیا ہوں وغیرہ وغیرہ اور راون کا ایک اور ڈیالوگ ہے جان کی جی سے کہتا ہے بس ایک چیز باہر نہیں چھوڑ پایا اپنا رد ہے تو یہ چیز تو بھئیہ فارسی کا شبد ہے ہندی میں تو وسط ہوتا ہے پھر جان کی جی راون سے کہتی ہیں کہ مجھے کچھ ایسی چیز دو جو کچھ دن چلے اب دیکھئے چیز شبد کا پھر سے پریوگ ہوا پھر جان کی جی کا ایک ڈیالوگ ہے وہ راون سے کہہ رہی ہیں کہ راگھو کا ایک تیر دھنسا اور کہانی سماپت تیر کے بارے میں پچھلی ملاقات میں بتا چکا ہوں فارسی کا شبد ہے ہندی میں تو اس کے لیے بان ہوتا ہے اور جان کی جی پھر ایک ڈیالوگ میں کہتی ہیں راون سے کہ اب یہ مت کہنا کہ کون راگھو ورنہ میں کہوں گی کہ وہی راگھو اور آگے کچھ کہتی ہیں تو یہ ورنہ شبد جو ہے نا یہ فارسی کا ہے اردو میں چلتا ہے ہندی میں تو انیتہ ہے انیتہ اور پھر ایک اور ڈیالوگ انہی کا ہے وہ کہتی ہیں ذرا سوچ اگر وہ خود آگئے تو اب یہ ذرا اور خود بتا چکا ہوں خود کے بارے میں ذرا بھی اردو کا یہ ہے بھئی تو ذرا کے لیے تنک ہو سکتا تھا اور خود کی جگہ سویم ہو سکتا تھا اس کے آگے راون جو ہے وہ اپنے سروں سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہے میں جانتا تھا وہ نہیں مانے گی زدی ہے اب زدی تو بھئیہ عربی سے آیا ہوا شبد ہے جو کہ اردو میں چلتا ہے ہندی میں تو ہٹھی چلتا ہے ہٹھی ہٹھ زد اور زدی ہٹھی اور راون کا ایک سر کہتا ہے کہ زدی وہ نہیں تو ہے اب دیکھئے زدی کا ایک اور بار استعمال ہو گیا پھر دوسرا سر کہتا ہے کہ کچھ تو کمزوری ہوگی اس میں تو یہ کمزوری شبد جو ہے یہ فارسی کا ہے اردو میں چلتا ہے ہندی میں تو دربلتا ہے اس کے لیے دربلتا دوسرا سر کہتا ہے کہ کمزوری چھوڑ اس کی طاقت سوچ اس کی طاقت پہ وار کر اب یہاں تین شبد ہیں کمزوری طاقت اور وار کمزوری کا بتا دیا طاقت کا پچھلی بار بتا چکا تھا عربی سے آیا ہوا اردو شبد ہے اور وار فارسی سے آیا ہوا اردو شبد ہے ہندی میں تو وار کو آگھات کہتے ہیں پراہار کہتے ہیں طاقت کو شکتے کہتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے ایک دودھ کہتا ہے راون سے کہ سمدر پر پل باندھ لیا ہے انہوں نے اور لنکا کی اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں یہ تیزی فارسی سے آیا ہوا اردو شبد ہے تیزی کی جگہ ہر ڈالگ ہو سکتا تھا کہ وہ یا وہ تیور گتے سے بڑھ رہے ہیں تیور گتے سے ٹھیک ہے راون کا ایک ڈالگ ہے اس کے بعد وہ میٹ کھلا رہا ہے اپنے دیت کو اور ڈالگ بولتا ہے اپنے دودھ کے جواب میں کہ نیوالا اپنے آپ کھنچ کر موہ میں آ گیا چبالے اب دیکھیں نیوالا شبد جو ہے یہ فارسی کا ہے اردو میں چلتا ہے ہندی میں تو کور چلتا ہے گراس چلتا ہے ہے نا گراس اور کور پھر ایک شبد دودھ کے ڈالگ میں دودھ کہتا ہے اس کی سینہ میں ہزاروں بندر ہیں ہزاروں تو بھائیا فارسی سے آیا ہوا اردو شبد ہے ہندی میں تو سہسروں ہیں کئی لوگ سہستروں کہتے ہیں تروں مت کہا کرو بھائیا تروں نہیں ہیں سروں ہیں سہسروں ہزاروں یعنی کہ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک شبد اور بتاتا ہوں راون کا ایک ڈالگ ہے اس میں راون کہہ رہا ہے اور ایک جاسوس بھی ہے راون کا جاسوس تو جاسوس شبد کے بارے میں پچھلی ملاقات میں بتا چکا ہوں عربی سے آیا ہوا اردو شبد ہے ہندی میں تو گپت چر چلتا ہے گپت چر شبد ابھی اور ہیں اس فلم میں جو فارسی اردو عربی اور ترکی سے آیا ہوئے ہیں اگر آپ لوگ کہیں گے تو اور اس سیریز کے ویڈیوز بنا دوں گا لیکن اگر آپ لوگ نہیں چاہیں گے تو نہیں بناوں گا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اس طرح کے ویڈیوز اور بناؤں یا نہ بناؤں کیونکہ فلم میں ابھی کافی کچھ باقی ہے تینکیو